الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ختم الانبیائی و سید المرسلین محترم سامین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ ہماری اس فہمِ قرآن کلاس کا موضوع ہے کیا آخرت ممکن ہے اور ہم اس سلسلے میں قرآن حکیم کی چند ہی آیات کا مطالعہ کریں گے جن میں یہ دلائل دیئے گئے ہیں کہ آخرت کیوں کا ممکن ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 66 اور 67 ہے ان آیات میں آخرت کا انکار کرنے والوں سے ایک سوال کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَكُولُ الْإِنسَانِ اور انسان کہتا ہے اَعِذَا مَا مِتُو کیا جب مجھے موت آ جائے گی یعنی کیا واقعی جب میں مر چکوں گا لَسَوْ فَأُخْرَجُ حَيَّا تو میں پھر زندہ کر کے نکال لائے جاؤں گا یہ وہ بات ہے جو کہتے ہیں آخرت کا انکار کرنے والے کہ کیا جب ہم واقعی مر جائیں گے تو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گی دیکھیں قرآن حکیم اس کا کیا جواب دیتا ہے اَوَلَا يَذْخُرُ الْإِنسَانِ تو کیا انسان کو یاد نہیں آتا اَنَّا خَلَقْنَاهُ یہ کہ ہم اس کو تخلیق کر چکے ہیں اس کو پیدا کر چکے ہیں مِن قَبْل اس سے پہلے وَلَمْ يَكُشَيَّ جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا آؤٹ آف نیتنگ تو ترجمہ دیکھئے انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لائے جاؤں گا یہ وہ بات ہے جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں تو قرآن حکیم یہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں آتا کہ ہم اس سے پہلے ہی تم کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا لَمْ يَكُشَيَّ تو دیکھئے اللہ تعالی جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی سیمپل کے کسی موڈل کے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہمیں شناخت دی کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ہم کو کل مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر سکے کتنی ناماقول بات ہے اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ جو کوئی ایک بار ایک کام کر چکا ہے وہ دوسری بار وہ نہ کر سکے ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے یہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کال اللہ تعالی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یشتمنی ابن آدم ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے وَمَا يَنْبَغِي لَهُ آئِن یشتمنی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا وَيُكَذَّبُنِ اور وہ میری تقزیب کرتا ہے مجھے جھٹلاتا ہے وَمَا يَنْبَغِي لَهُ حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا امَّا شتمُهُ فَقَوْلُهُ اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اِنَّ لِي وَلَدَ کہ میرا بیٹا ہے یعنی جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا تو یہ گویا اللہ کو گالی دی وَأَمَّا تَقْزیبُهُ اور اس کا جھٹلانا یہ ہے اس کا میری تقزیب کرنا یہ ہے کیا ہے فَقَوْلُهُ اس کا یہ قول ہے لَيْسَ يُعِدُنِ كَمَا بَدَعْنِ وہ کیا کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ وہ مجھے پیدا نہ کر سکے گا لَيْسَ يُعِدُنِ كَمَا بَدَعْنِ تو گویا یہ کیا ہے یہ تقزیب ہے اللہ تعالی کو جھٹلانا ہے کہ کوئی یہ کہے جس اللہ نے ایک بار پیدا کیا وہ دوسری بار پیدا نہ کر سکے گا جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں وہ اللہ تعالی کی تقزیب کرتے ہیں تو دیکھیں آج سے کچھ برس پہلے آج سے سو سال پہلے کہلیں ہم میں سے جو بھی اس وقت اس کو سن رہے ہیں ہم میں سے کسی کا کوئی وجود نہ تھا ہماری کوئی شناخت نہ تھی ہماری کوئی پہچان نہ تھی تو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالی نے ہمیں شناخت دی اللہ تعالی نے ہمیں پہچان دی تو کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا یقیناً وہ اس پر قدرت رکھتا ہے اور وہ یقیناً زندہ کرے گا اب اس تقزیب کا جواب سورہ آراف میں دیا گیا ہے وہ تقزیب کیا تھی کہ لَيْسَ يُعِدُنِي كَمَا بَدَعْنِي کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہ کر سکے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا تو یہاں دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے كَمَا بَدَعْكُمْ تَعُودُونَ جس طرح تمہاری بَدَعْكُمْ یعنی ابتدا کی گئی ہے تَعُودُونَ اسی طرح تمہارا اعادہ کیا جائے گا یعنی جس طرح اس نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اسی طرح تم آخرت میں بھی پیدا کیے جاؤ گی ایک لوجیکل سی بات ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار کی نسبت کوئی بھی کام دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے اور اگر کمپیوٹر کی زبان میں کہیں تو ہم جب کوئی فائل بناتے ہیں کوئی پریزنٹیشن بناتے ہیں اس میں کافی سارا وقت لگتا ہے اور دوسری بار تو وہ کاپی پیسٹ ہوتا ہے وہ تو بس اس پر کلک کرنے کی بات ہوتی ہے اور وہ کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہ اس کا عیادہ کرے گا یعنی پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهُ اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے تو جب کچھ بھی نہ تھا اور پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیوں کر اللہ کے لیے مشکل ہوگا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جساں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے وہ ہمیں آخرت میں بھی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور پیدا کرے گا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ اور وہ بہت بڑے علم والا تخلیق تار ہے